ایک ایسا قصہ ہم نے سننا ہے آج قصے کا موضوع ہے اروج سے زوال تک جی ہاں ایک بہت ہی بڑا اروج اور بہت ہی بڑا زوال جی ہاں ایک ایسا قصہ ہے جو اقلوں کو حیران کر دیتا ہے کیا اتنے بڑے اروج کے بعد بھی اتنا بڑا زوال آ سکتا ہے جی نظری چل کے ناظرین قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو کہ آگ سے پیدا ہوا تھا لیکن میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہ جن ہونے کے باوجود فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات اور مراتب سے سرفراس تھا حضرت کابل احبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس چالیس ہزار برس تک جنت کا خزانچی رہا جی ہاں چالیس ہزار برس تک ابلیس جو ہے وہ جنت کا خزانچی رہا اسی ہزار برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور بیس ہزار برس تک ملائکہ کو وعد سناتا رہا تقدیر کرتا رہا اور تیس ہزار برس تک مقربین کا سردار رہا اور ایک ہزار برس تک روحانیین کی سرداری کے منصف پر رہا اور چودہ ہزار برس تک ارش کا تواف کرتا رہا اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچھویں آسمان میں تکی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتھویں آسمان میں عزازیل تھا اور لوہ محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا اللہ اکبر ذرا سوچیں کتنا بڑا اوروچ چندت کا خزانچی فرشتوں کو واز دینے والا اور ساتھو آسمان کے اس کے مختلف نام ہیں لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا اور اسی جرم کی سزا میں خدا بند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں منعون فرما دیا اور اس کی پیردی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا ابلیس کو اس اروج سے زوال کیسے ملا اس واقعے کو قرآن میں کس انداز سے بیان کیا گیا ہے آئیے قرآن پاعت کی وہ آیات اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں قَالَ مَا مَنَعْكَ أَن لَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ فَأَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنْذِذْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِينَ ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اَخْرُجُ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ترجمہ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا اللہ نے فرمایا تُو یہاں سے اتر جا پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تُو اس مقام میں تکبر کرے نکل جا بے شک تُو زلط والوں میں سے ہے شیطان نے کہا تو مجھے اس دن تک محلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے اللہ نے فرمایا تُجھے محلت ہے شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی تاک میں بیٹھوں گا پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تُو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا اللہ نے فرمایا تُو یہاں سے زلیل و مردود ہو کر نکل جا بے شک ان میں سے جو تیری پیردی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں اس لیے کہ اس واقعے کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے سات مقامات پر بیان فرمایا جی ہاں یہ واقعہ قرآن پاک میں سات مقامات پر الگ الگ انداز سے موجود ہے یعنی سورہ بقرہ سورہ اعراف سورہ حجر سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف اور سورہ تاہہ اور سورہ سعود میں اس دل ہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ مذکور ہے اے میرے میچ اسلامی بھائیوں اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا درس ملتا ہے پہلا درس تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز ہرگز اپنی عبادتوں اپنی نیکیوں پر گمند اور غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں اور نجات اور فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو وہ جہنمی ہوگا اور بڑے سے بڑا گناہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جبنتی ہوگا دیکھئے نا ابلیس کتنا پڑا عبادت گزار ذرا اس کی عبادتوں کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس نے کتنے ہزار سال عبادت کی لیکن میرے بیچے سلامی بھائیوں انجام کیا ہوا اس کی ساری عبادتیں غارت اور اکارت ہو گئیں اور وہ دونوں جہانوں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حق دار بن گیا کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں پر اور بلندی درجات پر غرور تھا نا تکبر تھا بگر وہ اپنے انجام سے اور خاتمے سے بے خبر اور غافل تھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے عامال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے اور ایک بندہ اہل جنت کے عامل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ یعنی عامال کا اعتبار خاتموں پر ہے کاش مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہو جائے اے میرے میچے اسلامی بھائیوں کبھی اپنی عبادتوں پر کبھی اللہ تعالیٰ کی قرب سے کوئی نیکی ہو بھی جائے نہ اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو لوگوں سے اچھا نہیں سمجھنا چاہیے میں سب سے برا ہوں میں گناہگار ہوں یہ کیفیات کاش ہمارے ساتھ رہیں کچھ نمازیں پڑھ کر کچھ روزے رکھ کر کچھ صدقہ و خیرات کر کے کچھ دین کا کام کر کے بعض اوقات ہم سیٹسفائے ہو جاتے ہیں ہم مطمئن ہو جاتے ہیں ابلیس سے زیادہ کس نے عبادتیں کی ہیں اس سے زیادہ کس کے پاس علم ہوگا ذرا غور کریں ان زمانے میں مگر تکبر نے کہیں کا نہیں چھوڑا اچھا ابلیس نے تو ایک بار تکبر کیا وہ بندہ جو روز تکبر کرتا ہے بار بار تکبر کرتا ہے وہ اپنے انجام کے بارے میں سوچیں آجزی کا پیکر رہی ہے اپنے آپ کو انکساری کا پیکر بنائیے لوگوں سے اپنے آپ کو برطر نہ سمجھئے یہ شیطان کا کام ہے فرشتوں نے جب سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے انہوں نے دیر نہ لگائی سب سجدے میں چل گئے تو ماننے والا کام فرشتوں کا ہے اور اڑنے والا آرگیومنٹ کریئٹ کرنے والا اور اپنی بات کی دلیل لاکر رب کے حکم کے سامنے جناب حجت قائم کرنے والا کام تو یہ شیطان کا کام ہے یہ کام آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنا دوسری بات شیطان نے آگے پیچھے دائیں بائیں چار جانبوں سے انسانوں پر حملہ آور ہونے اور وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا اس سے کیا معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دو جو جانب ہیں یعنی ان دو دائمینشن سے ان دو جہتوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا اور اوپر اور نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ نہیں ڈال سکے گا لہذا کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے سے کوئی روشنی یا کوئی حیرت انگیز یا تاجب خیص چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی کرتب اور ابلیس کا وسوسہ نہیں ہیں بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھ کر اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہیے جو جو جہتیں ہیں اوپر اور نیچے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس کو اس بات کی اجازت نہیں ملی علماء کہتے ہیں کہ نیچے سے جو رحمت مل سکتی ہے انسان جب سجدے میں جاتا ہے رحمتِ الٰہی کو پکارتا ہے اور ہاتھ آسمان کی طرف دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو رب کی رحمت برستی ہے تو یہ دو جانبے جو ہیں یہ دو جہتے جو ہیں اس پہ اللہ کی عبادت خوب کی جائے اور اس کی برکتیں حاصل کی جائے بہرحال عروج اور زوال واقعی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے اللہ مجھے بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق دے آپ کو بھی یہ توفیق نصیب فرمائے بدری چنل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں ایک اور حیرت انگیز قرآنی واقعہ لے کر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم